بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فرمان ڈوگر کرکٹ کا جنون بری والا چینل آپ کو شامدید کہتا ہے لی میچ 519 سی بی بمقابلات 437 سی بی 11 رنز ہو چکے ہیں ماجد ڈوگر ٹو آمر اچھا بال ماجد کا تیز بال وائڈ بال ماجد ڈوگر ان کے سامنے آمر کوچ اچھا شوٹ آمر کوچ کے باللہ سے دیکلتا ہوا زبردست چکا زبردست چکا آمر کوچ کا ماجد ڈوگر ٹو آمر کوچ اچھا بال اچھا بال تیز بال کروایا ماجد ڈوگر نے آمر کوچ اس کو بالکل نہ سمجھ سکے آمر کوچ اچھا بال بڑی اچھی بولنگ کروا رہے ہیں ماجد ڈوگر ایک چکا کھانے کے بہت بڑا زبردست کمبیک کیا آمر کوچ نے دو رن بنا لیے بڑا اچھا کمبیک کیا چکا کھانے کے بعد آمر کوچ ماجد ڈوگر ہم بال لیر تیز بال اچھا شوٹ چھے رنز کے لیے کھیلا آمر کوچ کا ایک اور زبردست چکا شوٹ بچ بال کو پہنچایا باؤنڈری کے باہر تیسری آور کا کھیل جاری ماجد ڈوگر اگلا بال اچھا بال کروایا تیز بال تھا یار کر تھا ایک رن لیا ماجد ڈوگر ٹو فیضی اچھا شوٹ اور یہ چوکا فیضی کے بالے سے نکلتا ہوا زبردست چوکا دو اوور اکتیس رنز ویس ڈوڈی تیسرہ آور کروانے کے لیے تیار ان کے سامنے آمر کوچ پہلا بول اچھا بول اچھا شوٹ ایک رن لے لیا دوسرا رن لینا چاہیں گے اور یہ دوسرا رن لے لیا دو رنز لے لیے آمر کوچ اچھا شوٹ امپائر کا اشارہ چکا اویس ڈوڈی اچھا شوٹ ایک رن ملے گا اویس ڈوڈی فیضی ہارفل ٹاس کروایا اویس نے انتالیس رن ہو چکے ہیں تیسرا آور جا رہی ہے اویس ڈوڈی او فل ٹاس کو چکا لگایا پال کو پہنچایا وہ انڈے کے باہر آمر کوچ نے برتوہ سکور پنتالیس اویس ڈو آمر کوچ اچھا شوٹ ایک رن کے لیے تین آور اڈتالیس سکور ماجر ڈوڈگر لمبے سٹار کے ساتھ نو بول اور چکا اور آؤٹ نو بول پہ آؤٹ دو رن لے لیے اس طرح تین رن بن گے اس بول پہ ماجر ڈوڈگر اگلا بول اچھا شوٹ آمر کوچ کے بالے سے نکلتا ہوا ایک اور چوکا سکس رنز ہے سکس رنز ماجر ڈوڈگر اور کیس ڈراب کر دیا کیپر نے آمر کوچ کا کیس ڈراب کر دیا ماجر ڈوڈگر اچھا بول فل لینٹ بول تھا ایک ہی رن ملے گا چوتھا بال کروائیں گے ماجر ڈوڈگر اچھا بول اچھا شوٹ فیلڈر نے بال کروکا ایک ہی رن بن پائے گا ماجر ڈوڈگر اگلا بال اچھا بال تیز بال کروایا ملکل نہ سمجھتا کہ آمر کوچ اس بال کو ماجر ڈوڈگر وائٹ بول کروایا ماجر ڈوڈگر اچھا شوٹ دو رن کے لیے چار اوور بسٹ رنٹ لاریب اچھا بول لاریب کا ایک رن ملے گا لاریب کے سامنے آمر کوچ سلو بول اور چھکا لگا دیا آمر کوچ نے سلو بول کو آمر کوچ نے پہنچایا لاریب کیا باؤنٹری کے باؤنٹری کے باؤنٹری کے باؤنٹری بول لاریب تھاگر کھیڑ دیا کیچ ہونے کے خطرہ فلڈر ہے ماجر ڈوڈگر بہت اچھے فلڈر اور یہ آمر کوچ کو فلیان واپس کر دیا ریب نے بولڈ کر دیا آمر کوچ کو بہت اچھی فلڈنگ ماجر ڈوڈگر کی جانت سے بیسٹ مین ہے فیزی بولر ہے لاریب کافی اچھی بولنگ کرتے ہیں لاریب پانس اونی کی جانب سے بہت اچھی بول ریب کی جانب سے ریب دھوڑے کار کو کراش کیا تھا کر کھیڑ دیا فیزی نے چھے رنز کے لیے بہت اچھی شارٹ فیزی کی جانب سے بال دے بھائی دست مین ہے فیزی بولر ہے لاریب تھا کر کھیڑ دیا اور یہ ایک رنزی بن پائے گا بہت اچھی فلڈنگ آنس اونی کی جانب سے اس کے ساتھ ہی ابر ہو گئی ہے بولر ہے نمان بیسٹ مین ہے فیزی پانچ ابر کا کھیل ختم بڑتا وران ستتر پانچ ابر کا کھیل ختم بڑتا وران ستتر بیسٹ مین ہے فیزی بولر ہے لی آگر کھیڑنا چاہتے تھے رن آوڈ ہونے کا خطرہ اور یہ پائے کشار دیکھنا ہوگا چونٹی ہے بیسٹ مین اور پہلی بول بول ڈھا کر کھیڑ دیا چھے رنز کے لیے جانب سے کف بھی اچھے اے یہاں کتنا لگنا بولر ہے نمان بیسٹ مین ہے فیزی اور جانٹی کھا کر کھیڑ دیا فیلڈر ہے نیچ ہے بابو مان اور یہ کیٹ ڈراب کر دیا جانٹی کا کیٹ ڈراب کر دیا نمان ہے بولر بیسٹ مین ہے فیزی دیکھنا ہوگا کھا کر کھینڈا جاتے تھے ڈاؤن شارٹ ایک رنز مل پائے گا بہت اچھے فیلڈر ماجد روگر بیسٹ مین ہے جانٹی بولر ہے نمان سے پہلے ایک سکس لگا چکے ہیں جانٹی تاگر کھینڈا جاتے تھے فیلڈر ہے ویسٹ ٹو ڈی بہت اچھے فیلڈر ہے اور یہ کیٹ ڈراب کر دیا ایک سکس لگانے کے بات جانٹی واپس اور بیسٹ مین آسف بولر ہے نمان ہم پہل کشاہ دیکھنا ہوگا اس کے ساتھ آور شے آور کا کھیل ختم مرط پی یا شے آور کا کھیل ختم بڑتا ہوا رانز ٹی ٹی سکس بولر ہے لرف بیسٹ مین ہے فیزی کافی اچھے بیسٹ مین کافی ڈیر سے وکٹ پر مجود ہیں دھوڑے امپیر کو کرس کیا کھا کر کھیل دیا بیسٹ مین ہے آسف بولر ہے لرف دیکھنا ہوگا بیسٹ مین ہے آسف بیسٹ مین ہے آسف بیسٹ مین ہے آسف اس سے پہلے ایک سکس لگا دیا دعا کر کھیل دیا بہت نمہ سکس آسف کی جانت سے سلسل دوسرا سکس کافی اچھی بیڈنگ کرتے ہوئے آسف چار سسانتی کی جانت سے بیسٹ مین ہے آسف دو بل پر دو چھکے لگا چکے ہیں ہیڈرک چاند سلو بول دعا کر کھیل دیا اور یہ آسف کینگ کا خاتمہ دو چھکے لگانے کے بعد آسف کینگ کا خاتمہ بیسٹ مین ہے نمان بولر ہے لریب لریب نے آسف کو آؤٹ کیا ہے دو چھکے لگانے کے بعد آسف آؤٹ ہو کر اور یہ بہت ہی اچھی بہت ہی اچھی بولنگ بیسٹ مین ہے جاری چار سو سانتی کی جانت سے کافی اچھے بیسٹ مین جاری ابرتا ہوا ینگ ٹائلنڈ جاری بولر ہے لریب پار کو کراس کیا کھا کر کھرنا چاہتے تھے جاری سلزل میں سو گئے اس کے ساتھ ہی آور ختم نائنٹی نائنڈ بڑتا ہوا رن نائنٹی نائن سات ابر کا کھیل قتم نائنٹی نائنڈ رن چار سو سانتی نے کافی اچھی بیڈنگ کی ہے پانسو اننیڈ کے جانب سے ابرنگ بلے باز احمد ارف ببو کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ماجد ڈوکر کافی اچھے بیسٹ مین ہیں چار پانسو اننی کو رن سو رنز کا ڈارگڑ ہے سو رنز چیز کرنے ہوگی سو رنز چیز کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں پانسو اننی والے کافی اچھے بیسٹ مین ہیں چار سو سانتی کی جانب سے ٹیک آور کرنے کے لئے بولر ہیں آصف کافی اچھے بولر ہیں کل بہت اچھی بولنگ کی ہے کل کے میچ میں آصف نے بولر ہیں آصف بیسٹ مین ہے احمد مبو پہلی بال اٹھا کر کھیڑ دیا کافی اچھی فلڈنگ جاؤنٹی کی جانب سے بہت اچھی فلڈنگ احمد ہے بیسٹ مین آصف ہے بولر چار سو سانتی کی جانب سے کافی اچھے بولر ہیں ٹیک بولر ہیں اٹھا کر کھیڑنا جاتے تھے اور کافی اچھی آصف کافی اچھی بولنگ بیسٹ مین ہے احمد بولر ہیں آصف احمد بہت اچھے بیسٹ مین ہے پانسو انی کے اور یہ تیسرا بال بھی ڈاوڈ کر دیا آصف نے کافی اچھی بالنگ کر رہے ہیں آصف بیسٹ مین ہے احمد بولر ہیں آصف تین بالے ڈاوڈ کر چکے ہیں اس سے پہلے اور یہ ہمارے ہمارے چار رنز کے لئے کھیڑ دیا احمد نے چار رنز کے لئے کھیڑ دیا بولر ہیں آصف بیسٹ مین ہے احمد احمد نے اس سے پہلے چار رنز کے لئے کھیڑ دیا ہے کافی اچھے بیسٹ مین ہے احمد بولر دھوڑے سلوڈ ڈلیوری آصف کی جانتے ہیں بہت اچھی بالنگ پانچ گیندوں پر چار رنز دی ہیں آصف نے بیسٹ مین ہے احمد بولر ہیں آصف اور یہ کیچھ ہونے کا حطرہ جانٹی نے کیچھ ڈراپ کر دیا آصف کا کافی سیدھا کیچھ ڈراپ کر دیا احمد کا ایک اور کے حتام پر جنوی رنز ہیں چار بیسٹ مین ہے ماجد ڈوگر بولر ہیں فیضی کافی اچھے بیسٹ مین ہے پانچ سو اونی کے اپرنگ بل آباد ماجد ڈوگر کاغ کر کھیڑ دیا ایک گرنز بن پائے گا کافی اچھی فیڑ لیں جاری کی جانت سے بیسٹ مین ہے احمد بولر ہیں فیضی کھا کر کھیڑ دیا ایک رنز بن پائے گا بیسٹ مین ہے ماجد ڈوگر بولر ہیں فیضی بہت اچھے بیسٹ مین ہے ماجد ڈوگر بیسٹ مین ہے ماجد ڈوگر بیسٹ مین ہے ماجد ڈوگر تھا کر کھیڑ دیا چھے رنز کے لیے ماجد ڈوگر نے چھے رنز کے لیے کھیڑ دیا ماجد ڈوگر اسی طرح دوسرے ماجد ڈوگر بیسٹ مین ماجد ڈوگر اچھے بیسٹ مین کر دی تین ہٹر لگا دیے ہیڈرے کر دی فیضی کافی اچھی دلائی کر رہے ہیں ماجد ڈوگر سلو بول چھے رنز کے لیے کھیڑ دیا اسی طرح ایک لیٹر مل جائے گی ماجد ڈوگر کو دو اور کے حدتان پر مجموعی رنز ہیں تیس ماجد نے چار شکے لگا کر ایوریج سیٹ کر دی ہاں تی بیسٹ مین ہے احمد بولر ہے آسف بولر ہے آسف بیسٹ مین ہے احمد کافی اچھے بیسٹ مین ہے احمد اگر کھرنا جا دیکھ اور یہ احمد آؤد ہو کر لیلیم واپس جا رہے ہیں نئے آنے والے بیسٹ مین بیسٹ مین سامنا کریں گے رمضان بولر ہے آسف اس سے پہلے آسف نے احمد کو آؤٹ کر دیا بیسٹ مین ہے رمضان جانی بولر ہے آسف سامنا کردے سامنا کردے ایک رنز مل پائے گا بیسٹ مین ہے ماجد رمضان اچھا بول ایک رنز کے لئے کھلے رمضان ماجد ڈوگر ماجد ڈوگر سامنا کریں گے بڑے اچھے بیسٹ مین ہے 590 سی بی کی جانب سے ماجد ڈوگر سوپر سٹار آل راونڈر کریس پر موجود اس ٹورنامیٹ میں بڑے زبردست میچ کے لئے ہیں ماجد نے مالنگ بھی بڑی اچھی کروائی ہے بیٹنگ بھی بڑی اچھی کی ہے آج ان کے سامنے ٹارگٹ اتنا بڑا نہیں چودہ کی ایوریج سے رن کرنے ہیں ماجد ڈوگر کریس پر موجود اچھا شوٹ ماجد ڈوگر کے بلے سے نکلتا ہوا یہ پانچوان چھکا huge six hit by ماجد ڈوگر پیچھے پڑے ہوئے بال کو ماجد ڈوگر نے پہنچایا بانڈری کے باہر پانچوان چھکا ماجد ڈوگر کے بلے سے نکلتا ہوا دونوں دونوں اچھے کھلاڑی رمضان رمزی اور ماجد ڈوگر کریس پر موجود پانچو نیسی بھی یہ چوتھا میچ جیتے گی اگر وہی میچ جیتے ہیں تو آمر کوچ ہے بولر رمضان رمزی ہے بیٹس مین اچھا بول وائیڈ بول آمر کوچ اچھا بول اچھا بول رمضی اس کو بالکل نہ سمجھ سکی رمضان رمضی تیسرا بول اچھا بول کروایا بالکل بیٹ ہو رہے ہیں رمضان رمضی آمر کوچ اور رمضان رمضی پھر بیس ہوئے آمر کوچ اچھا بول دو مسلسل ظلفکار دو دفعہ بیٹ ہوئے پہلے سٹمپ چھوڑا اب کیا چھوڑا ماجر ڈوگر اچھی ٹرائی کی تھی ماجر ڈوگر نے چلے آرہے چلے اور ایک رن لے لیا ماجر ڈوگر نے ایک رن لے لیا اور سامنا بھی کریں گے فیضی کے سامنے ہیں ماجر ڈوگر پانچ چکے لگا چکے ہیں اب تک ماجر ڈوگر اس میچ میں اچھا شوٹ دو گر ہوئے ایک رن لے لیا اب اب سامنا کریں گے رمضان رمزی رمضان رمزی میس ایک رن لے لیا اب سامنا کریں گے ماجر ڈوگر ماجر ڈوگر فیضی کے سامنے اچھا شوٹ ماجر ڈوگر کا یہ چھٹا چکار نو بول نو بول بڑی زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں ماجر ڈوگر چھے چکے لگا چکے ہیں اب تک اپنی ٹیم کی جانب سے بڑی زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ چھے چکے لگا چکے ہیں ستاون رنز ہو چکے ہیں ابھی صرف دو بال ہوئے ہیں سوور کے ماجر ڈوگر کے پاس کافی ٹائم اور کافی بالیں موجود ستاون رنز ہو چکے ہیں صرف تین تالیس رنز مزید کرنے ہیں فورٹی تھری رنز ماجر ڈوگر کو جو کہ بڑے اچھے ویرچمنٹ ہیں چھے چکے لگا چکے ہیں اس سے پہلے اوہ استفاد دو کے لیے کھلے کھلویا کھلویا تین بالیں ٹھاون رنز فورٹی ٹو رنز کی دوری پر پانسو نیسی بھی فیضی آئے اچھا شورٹ چلے دو رنز بنے ہیں ابھی تک ساٹھ رنز ہو چکے ہیں فیضی ٹو ماجر اچھا شورٹ رمزی کار آؤٹ رمزی آؤٹ اب اوہیس آئیں گے اوہیس ڈوڈی اس علاقے کے جانے پہ چانے آل راؤنڈر اوہیس ڈوڈی سامنا کریں گے اب تیرہ بالیں اکتالیس رنز تیرہ بالوں پر اکتالیس رنز کی ضرورت پانچ سو انیس ای بھی کو یہ میج اتنے کے لیے تیرہ بالیں اکتالیس رنز یہ بال بڑی قیمتی اگر چھکا لگتا ہے تو بڑا دلچسپ میچ ہوگا اوہیس ڈوڈی فیضی کے سامنے ایک رن ملے گا اوہیس ڈوڈی سامنا کریں گے اب اوہیس ڈوڈی اامر کوچ اچھا بول اامر کوچ پچھلے اور میں بھی کوئی ہٹ نہیں لگا اامر کوچ فل ٹاس کروایا اور اوٹ اوہیس ڈوڈی کینگز کا خاتمہ ماجر ڈوگر کو یہ میچ جتوانہ ہوگا یہ بال بھی بیٹھ ہوئے آمر کوچ بڑی زبردست بالنگ کرتے ہوئے اس میچ کا پانچ سا پلٹ کے رکھ دیا آمر کوچ نے پچھلے اور میں بھی کوئی بیٹسمنٹ ان کو ہٹ نہیں لگا سکا ماجر ڈوگر اچھا بال ماجر ڈوگر جیسے بیٹسمنٹ کو بھی فیل کر کے رکھ دیا ہے آمر کوچ نے میڈن اوور کروا رہے ہیں آمر کوچ آٹھ بالوں پر بیالیس رنس کی ضرورت وائٹ بال کروایا آمر کوچ اچھا بال زبردست بالنگ کروایی اب سات بالوں پر اٹھتیس رنس سارے ہی چھکے لگانے پڑیں گے پانچ سو انیسی بھی کوئی میچ اتنے کے لیے میچ پانچ سو انیسی بھی کے ہاتھ سے نکل چکا ہے آمر کوچ آمر کوچ آمر کوچ اچھا بال بڑا زبردست آور ختم ہوا آمر کوچ نے دو آوروں میں صرف چھے رنس دیے بڑا زبردست آور چوری دو آوروں میں پانچ رنس دیے آمر کوچ نے اپنی ٹیم کو یہ میچ تقریبا جتوا چکے ہیں آمر کوچ اب چھے کے چھے چھکے لگانے پڑیں گے ماجر ڈوگر کو جنہوں نے ساتھ چھکے لگائے لیکن کسی بھی بیٹسمن نے ان کا ساتھ نہیں دیا ماجر ڈوگر اور آؤٹ ہو سکتے ہیں ماجر ڈوگر اور چھا کیچ ذلفکار کا ایک ہاتھ سے کیچ لیا اور ماجر ڈوگر کیننگز کا خاتم لاریب آئے ہیں نئے بیٹسمن لاریب اچھا شوٹ لاریب کے بلے سے نکلتا ہوا زبردست چھکا بڑا زبردست شوٹ لگایا لاریب نے لاریب اس طرح بھی اچھا کھیلے تھے لیکن میں سورے لاریب اور لاریب آؤٹ ہو کر واپس اس طرح یہ میچ چار سو سنتی سی بی نے پانسو انی سی بی کو شکست دے کر جیت لیا